بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگزام سکور ابھی تک جن بچوں نے اسے سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب پڑھ لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر جرور کریں جو گارجینز جو پیرنٹس پہلی بار دیکھ رہے وہ اس ویڈیو پہلے سے دیکھنے آپ پوری سیریز دیکھی جائے ایک ایک چیپٹر کو ایک 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 سسایج کو باریکی سے کرایا آپ اپنے بچوں کو ریکمنٹ کریں سیئر کریں ان کو دیکھیں ان کو سمجھائیں آپ یہاں سے اگر کر لیں گے تو بہت چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اس کو رہنا باہر جانے سے بھی خطرناک بیماری باہر جانا نہیں پڑے گا اس چیزے کو جرور دھیان دیں کلاس سیبن کمپوزیٹ مہتمیٹکس ہے ایک سسایج نائن ای ہے تو پلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور سمجھئے اور جن بچوں کو مہت میں پروبلم ہے وہ پلیس ایک مک سیریز میں نے سٹارٹ کری اس کو دیکھے جائے بہت چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں چلو شروع کرتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیمپل انٹریسٹ سیمپل انٹریسٹ سیمپل انٹریسٹ یہ سیمپل انٹریسٹ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی سیمپل واسہ میں ہم سمجھ لیتے ہیں اگر آپ سے ہم یہ کہیں کہ آپ نے سو رفے کسی بیقتی کو دیئے اور آپ نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی آپ پر ہر بیق میں پر بیق آپ سے میں مالو فور روپیس ایسٹر لوں گا پر بیق میں فور روپیس لوں گا آپ میرے سو روپے ہیں اگر آپ نے نہیں دیئے تو آپ سے میں ایک بیق میں چار روپے ایسٹر بیاج لوں گا مطلب پہلے بیق میں وہ چار روپے لے گا دوسرے بیق میں وہ چار اور لے گا تیسرے بیق میں وہ چار اور لے گا اور چوتھے بیق میں چار اور لے گا یعنی مطلب ایک مہینے وہ کتنا لے لے گا ہم سے سسٹین روپیس لے لے گا ٹھیک ہے 16 روپیز لے لے گا اور آپ کو ایک مہینے کے بات جب اسے لے دے ہیں پڑے گا تو 116 روپیز دینا پڑے گا اسی کو بولتے ہیں سمپل انٹریسٹ یہ پر بیگ ہوگا پر منتھ بھی ہو سکتا پر ایر بھی ہو جاتا ٹھیک ہے پر سکس منتھ بھی ہو جاتا پر ثری منتھ بھی ہو جاتا تو یہ depend کرتا آپ کو کیا دیا گیا ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا تو اس کا جو سمپل سا فارمولا ہے وہ چیزیں دیکھ لیتے ایک فارمولا اسی پر بیس کرتے ہیں ایک جو فارمولا وہ کیا ہوتا ہمارا سمپل انٹریسٹ اسے بولتے ہیں اس آئی سے رپرڈینٹ کرتے ہیں اس کا جو فارمولا تھا پی آر ٹی اپون ہنڈیڈ اس سے جو نکلتا وہ ہمارا کیا نکلتا جو ہمیں ایسٹرا دینا پڑے گا وہ نکلے گا اب ہمیں جو ٹوٹل ایمونٹ چاہیے تو جو ہمارا جو تھا اس میں ہم ایس آئی کو ایڈ کر دیں گے یہ ہمیں ٹوٹل ایمونٹ ہو جاتا ٹھیک ہے یہ دیا نکلہ تو اب یہ چیز بھائی کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو پی ہمارا ہوتا ہے پی جو ہوتا ہے اسے سم بولتے جو دیا یا پرنسیپل پرنسیپل بولتے ہیں ایسے مول دھن بھی بولتے ہیں مول دھن مطلب جو آپ نے دیا تھا یا آپ نے جو لیا تھا وہ مول دھن ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جیکٹوی ایلو اپنے کیا لیتے ہیں جو آر ہوتا آر جو پرسنٹیج جو در ہوتی وہ کون سے ساپ سے دیا ہے یہ جو آر ہوتا وہ ریٹ آف انٹریسٹ ہوتا ہے ریٹ آف انٹریسٹ ایک اپنے کس ریٹ پر دیا پر منت کے ساپ سے دیا پر ائر کے ساپ سے دیا پر بیک سے ساپ سے دیا پر ڈ کے ساپ سے دیا وہ آپ نے قوشن میں دیا گیا وہ کوشن سے کلیئر ہو جا گیا آپ جو ٹائم ہوگا جس ریٹ میں دیا گیا اسی ریٹ میں ٹائم دیا جیسے فور ایکزامل جیسے ہمیں جو دیا 2% پر ائر دیا گیا جو ہم ٹائم کی بیلو رکھیں گے وہ یہاں پہ ایر میں ہی رکھیں گے اگر یہاں منتھ میں دیا ہوتا تو اسے منتھ میں ہم کنبرٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اسے ہنڈیٹ کا ڈباڑ کر دیں گے تو جو بھی سول ہوگا جو بیلو آئی گی وہ ہمارا بیاج کی بیلو آئی گی جیسے اس میں بولا تھا سکسٹین روپے دینا پڑا اسے بیاج سے نکال دکھتا گیا تو کیسے دیکھو اسی جو کسن دیا ہے اس کیوں دیکھو اس فورمولے سے کیسے کرتے ہیں جو دیکھو یہ ہنڈیڈ روپیز تھا تو ہنڈیڈ روپیز کیا تھا ہمارا پی تھا ٹھیک ہے جو ریٹ آب انٹرس تھا آج جو تھا ہمارا فور فور پرسینٹ پر بیک اوکے ہمیں کتنے منتھ کا نکالنا تھا جو ٹائم تھا ہمارا بن منتھ اب دیکھو یہ بیک ہے یہ منتھ اسے کنورٹ کھنیں گے تو فور بیک آ جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھے لیتے کیسے اس چیز کو ہم سیمپل انٹریس جو ہم نے سکسٹین نکالا تو کیسے نکال دے دیکھو بچوں ہنڈیڈ ہمار روپیز لیا تھا بھائی اور کتنے ریٹ پہ لیا تھا بھائی فور پرسینٹ پر بیک اب دیکھو ٹائم ہمارا فور بیک کے لیے تھا ٹھیک ہے ہنڈیڈ سے ڈیوائڈ کر دیں تو دیکھو کھڑے تمہارا کیا سکسٹین روپیز نکالا تو وہ نکالایا اب اس سکسٹین روپیز کو دیکھو پرنسیپل جو ہمارا تھا لیا تھا میں ہنڈیڈ اور سکسٹین کو ایڈ کر دیں گے تو آئی ہوپ آپ اس سے بھی سمجھ گئے اس سے بھی سمجھ گئے تو ہمیں نہیں لگتا آپ کو اس چیز میں پروپلوم ہوگی تو پہلے کوشن پر پوٹ اپ کرتے ہیں اسی کے لیے تے جن بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا شیئر کر دیں اور لائک کر دیں آپ اگر ہیلپ فل لگ رہا اور دوسروں کے لیے لگ رہا تو اسے بھی وہاں بھی شیئر کر دیں ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں چلو اور یہ دھیان رکھنا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آور لائف میں بھی لائف میں بھی بہت بار کبھی بار پوچھا جاتا تو ہم دو چیزیں لکھ دے رہے ہیں یہاں لکھ دے رہے کہاں پہ لکھ دیں یہاں ہی لکھ دے رہے اس چیز کا لکھ دے رہے جو ہمارا فارمولا تھا ایسا ہی کہاں وہ کیا تھا ہمارا پی آر ٹی اپون ہنڈیڈ ایمان تھا ایمان تھا پی میں ہم کس کو جوڑ دیں ایسا ہی کو جوڑ دیں یہ فارمولا ٹھیک ہے جب پہلا کوشن ہے وہ دیکھتے ہیں find the simple interest and amount at the simple interest is the problem of 1 through 4 ٹھیک ہے تو دیکھو کیا میں نکالنا پہلے ست سے پہلے کیا نکالنا اس میں simple simple interest ٹھیک ہے ڈوسری problem کیا میں amount بھی نکالنا کیا amount تھا ٹھیک ہے amount یہ تو نہ نکالنا ایسی بھی نکالنا ایسی بھی نکالنا تو پہلا کوشن جو دیا گیا پہلا کوشن دیکھتے ہیں جو روپیز ہمارے کتنے 184 روپیز for two years two years کے لئے at یہ دیان رہا ہے at five percent per annum پر annum یہ جگہ پر annum اس کو miss مت کرنا یہ جو line ہے بہت ہی important ہے کوشن کو کیسے کر دیں پلیز پین کامپی مچ چلائیں اس کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو یہ جو ہمیں دیا گیا یہ ہمارا یہ ہمارا ابھی بولا تھا یہ پیجے روپے لیا ہے کتنے ٹائم کے لئے two years کے لئے اب جو جو important وہ ہمارا یہ ہے یہ کہ ہمارا r ہے r کس میں دیا گیا پر annum annum کا مطلب ہوتا year ہر year کے لئے دیا گیا ایک year میں وہ five روپیز five percent لے گا جو بھی amount ہوگا ٹھیک ہے five percent لے گا جو بھی amount ہوگا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں جو بھی amount ہوگا five percent وہ لے گا پر سال پہ ٹھیک ہے چلو ہم نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ فارمولا لکھ لیتے ہیں given given that given that میں کیا کہہ جو ہمارا پی دیا گیا پی ہمارا روپیز اوکے بچوں اب جو ٹی کا ٹائم دیا ہمارا two years بھائی کوئی دیکھن نہیں جو ہمارا ہمارا جو rate of interest دیا وہ کتنا دیا five percent and per annum یہ تو صحیح ہے per annum کا مطلب ہوتا year اب ہمیں ایک فارمولا پتہ کیا ہوتا ہمارا ہمارا فارمولا simple interest y برابر p r r 10 اسے multiply لگا لو کوئی دیکھن نہیں upon hundred p کی value کتنی ہے r r روپیس کوئی دیکھن نہیں 10 اس کوئی پوائنٹ میں ڈ 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 یہ ہمارا ہمارا پورا آنسر آ گیا آئی ہوپ آپ کو یہ کوشن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا بہت بیسک تھا اس کا دوسرا کوشن بھی کراتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے اس کا دوسرا کوشن جو کہا میں سیمپل انٹریسٹ نکالنا تو وہ نکال لیا ایمان چاہیے تو ایمان نکال لیا چلو دوسرا کوشن پہ چلتے ہیں چلو گا کوشن نمبر دوسرا یہ لگا سیکس ہنڈیڈ روپیز فور فائیف ایرز ٹوائیڈ اوڈ بان میں ٹو پرسینٹ پر اینم کوئی دیکھ کر نہیں بہت ہی سمپل ہے دیوگوں کیسے کرتے ہیں دیوگوں اچھو یہ مارا کیا دیا میں پتہ یہ مارا یہ ہے یہ مارٹی ہے پر یہ یہ رکھا دیا پر اینم کوئی دیکھ کر نہیں یہ مارا جو دیا تو ہم پی جو ہمارا دیا ہمارا سکس ہنڈیڈ روپیز ٹھیک ٹائم ہمارا جو دیا ہمارا فائیو ایر ٹھیک جو ریٹ او بینٹس دیا وہ کے دیا ٹوائل ہول بان بائی ٹو پرسینٹ ٹھیک پر یہ نم اسے سول کریں گے ٹوائل اس کا ملٹی پلائی اس میں تو ٹوانٹی فائیو اپون ٹو پرسینٹ پر اینم آگیا ٹھیک اب ہمیں پتہ فارمولار پوٹ کرتے ہیں تو سیمپل ایس آئی برابر جو ہوتھا ہے پی آر بچوں ٹی دیکھو اپون ہنڈیڈ تب 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 کی بیلو ہماری کی تھی 600 آر کی بیلو ہماری کی نہیں تھی یہ لگا ٹوانٹی فائیو اپون ٹو اور جو ٹی کی بیلو تھی ہماری فائیو اپون ہنڈیڈ ٹھیک ہے یہ دو ہنڈیڈ تو نہیں چاہیتھا ٹو زیر سو ٹو زیر کٹ جائیں ٹھیک ٹو سے یہ تھری بار کٹ جائے گا ٹری اینڈو ٹونٹی فائیو اینڈو فائیو یہ کتنا ہو جائے ہمارا بند اینڈو ٹو ٹی اس کا ملٹی کریں گے تو ہمارا ہو جائے گا تری سیبنٹی فائیو روپیز جو ہمارا سیمپل انٹریسٹ آیا وہ کتنا آیا ہمارا اتنا آگیا ٹھیک ہے اب جو ایماند ہمارا آئے گا کتنا آئے گا جو بھی تھا ہمیں سکس ہنڈڈ اس میں تری ہنڈڈ سیبنٹی فائیو کو سمجھ میں آگیا آگا کوشن نوٹ کر لو کوشن نمبر سیکنڈ پہ چلتے ہیں موسیقی ٹھیک چلو کوشن نمبر تھری پہ چلتے ہیں روپی تھری ہنڈڈ فیپٹی فور فور ایرز ایٹ سکس پر ایم ٹھیک کوئی دیکھا نے سکس پر ایم دیا ہم دیکھ لیتے یہ جو ہمارا کیا ہے یہ پی ہے یہ ہمارا کیا ہے ٹی ہے اور یہ ہمارا کیا آ لکھ لیتے ہیں تو پی کی جو بیلو دی گئی وہ کہنا 350 روپیز ٹائم دیا فور یرز یہ بھی سہی بھائی ٹھیک ہمارا کیا دیا ریٹ آب انٹرس دیا 6% پر ایم یہ سہی ہے اب ہمارا جو فارمولا تھا وہ کیا ہوتا سیمپل انٹرس ایسا ہی برابر جو ہوتا ہے پی آر ٹی اپون ہنڈی پی کی بیلو جو ہماری کتنی ہماری 350 آر کی بیلو جو کتنی 6% اور ٹی کی بیلو جو 4 اپون یہ ایک زیرو سے ایک زیرو جو کٹ جائے گا یہ 2 سے کٹ 5 بار 5 سے 7 بار تو نیچے تو کچھ نہیں بچے بس 67 62 یہ کتنا ہو جائے 7 into 12 72 روپیز جو ہمارا ایسا ہی آگیا وہ کتنا آگیا 72 روپیز ٹی دیکھیں کوشن نمبر فور کوشن نمبر فور ہے کیرا روپیز جو ہمارے نان انڈے سکسٹین سکسٹین فور تری years ٹھیک ہے ایٹ فائیو بان بائی ٹو پرسنٹ پر این ٹی ہے ہمارا ٹھیک کیسے نکالیں گے ہمیں پتہ یہ ہمارا کیا ہے پی ہے بھائی یہ ہمارا ٹی ہے یہ ہمارا آر ہے آر میں ٹی میں کوئی پروپلم نہیں تو ہمارا جو پی ہے وہ کتنا نان انڈے سکسٹین روپیز جو ٹی ہمارا وہ کتنا ہے تری years جو آر ہمارا ہے وہ کتنا ہے فائیو بول بان بائی ٹو پرسنٹ پر این ام اوکی ٹھیک ہے آپ اس کو صحیح کر لیتے یہ 2 510 11 اپون 2 پرسنٹ پر این ام ٹھیک ہے کوئی دیکھ کر نا ہے اب ہمارا سیمپل انٹریسٹ کا جو فارمولا ہوتا کیا ہوتا پ آر ٹی اپون 100 پی کی ویلو 960 بچو اوکی اب ہمارا آر کی ویلو ہمارا 11 اپون 2 کوئی دیکھ کر نا ہے ٹی کی ویلو ہماری 3 into 100 دیکھو ایک 0 سے یہ کٹ گیا یہ ہمارا کٹ گیا 48 دوار تو دیکھو 48 اپون 11 into 3 اپون 10 ٹھیک ہے ہم 10 کا ڈاریک ڈیوائیڈ دیں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں اس کا ملٹی پڑا اس میں کریں گے یہ کیجنا ہو جائے گا 8 سے 24 8 سے 8 سے 24 12 8 14 into 11 اپون 10 ٹھیک ہے 44 44 48 11 4 15 اپون 10 تو ہمیں جو امونٹ جو ہمارا سیمپل انٹریسٹ آئے گا یہ ایک ڈیجٹ کے پوائنٹ 0.5 158 0.4 ٹھیک ہے یہ ہمارا سیمپل انٹریسٹ آگیا تو جو امونٹ آئے گا امونٹ پتہ ہے کہ جو 960 میں ہم 158 8.4 روپیس ایڈ کر دیں جو روپیس میں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کو ایڈ کریں جو 0.4 تو یہ آئی جائے گا جس کو نہیں آتا وہ یہاں ایسے کر لیا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 8 11 10 اور 11 11 11 8 1 4 روپیس یہ ہمارا آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر 5 کرتے کیسے اب دھوڑے یہ ہمارا فینس ہو گیا یہ پارٹ اب تھوڑے بھل پرابلم پہ آگے ٹھیک ہے جنہ بچوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل وہ سبسکرائب کرنے جو اس ویڈیو کے بیچ تک آگئے وہ ویڈیو پورا دیکھا رہے کچھ نہ کچھ انفرمیشن ہوتی ہے یہ ٹیلیگرام گروپ بنایا جس جو بھی ہمارا کچھ بھی اپڈیٹ ہوتا وہ ٹیلیگرام گروپ پر ان فیچر میں وہ اچھا کام کرے گا اگر آپ لوگ اس کو سپورٹ کرے ہوئے ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 5 لکھتے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر 5 کوشن نمبر 5 کوشن نمبر 5 بنیت بنیت دیپوسٹ دیپوسٹ روپیر 8500 اکی ای ای فیم نانس کمپنی 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 Amount Amount He Will Receive After 3 years तो देखो Question को समझते हैं कि एक बिनीत में 8500 Deposit किया किसी Finance Company उसे जो वो भ्या दे रहा 18% per year Find the amount He will receive after 3 years 3 साल के बाद उसे कितना amount मिलेगा देखते हैं बई तो कितना deposit किया बिनीड डिपोजेट तो यह हमारा बिनीड डिपोजेट करता है वो इसे बोलते है प्रिंसिपल यह पी हमारा कितना 8500 रुपीज अब यह रेट आप इंटेस्ट दी हमारा 18 18 % पर यह टाइम आप्टर 3 यह तीन साल के बाद तो टी हमारा 3 यह बस कोशन फिनिज इस 3 यह इस 3 यह इस में तो इंटेस्ट निकाल लेते हैं पी आर टी अपोन हंडेट तो पी की वैलू कितनी थी 8500 अपोन हंडेट करना था 18 टी हमारा कितना है 3 यह अपोन है इस चीज को इस से काट देंगे काट गया अब 85 इंटू 54 इन दोनों के जब मल्टिप्लाई कराएंगे तो यहां मल्टिप्लाई करा लेते हैं 85 इंटू 54 यह ट्वंटी थर्टी फोर 55 42 0 9 54 4590 रुपी से कितने मिलेंगे ब्याज में मिलेंगे इतने रुपे से ब्याज मिलेंगे जो टोटल जो एमांट होगा आप्टर थ्री इर्स तो कितना होगा जो भी 8,500 पिलस 4,590 तो हम जब इसको एड़ करेंगे तो 0 9 यह 0 एक क्या रही 4,8,12,1,13 13,090 यह हमारा आंसर आजाएगा ठीक है आई होप यहां ते आपको कुश्चन समझ में आगा है तो आज वीडियो यहीं तक लगते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है आपको हर चीज अच्छी लगी कोई चीज भी अच्छी लगी आप सब्सक्राइब करें सेर करें अपने दोस्तों को भी सेर करें टेकर मिलते हैं इस वीडियो में जेहन जेभारत موسیقی